لکھنو کے دلکشہ میں ایک دیوار گرنے سے لکھنو مروضوں کی موت ہو گئی ہے اور وہیں دو موجود حیال ہیں ہم سیویل اسپتال میں موجود ہیں موچری کے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پورا پولیس بلتینات ہے وہ دیتی تھی اسپیکٹر سے لے کر تمام جو پولیس کرمی ہیں وہ یہاں پر موجود ہے بتایا جا رہا ہے کہ آرمی کا ترسپیکشن جللا تھا جس میں ایک دیوار تھی پندرہ مزدور موقع پر موجود تھے جو جھاٹی رہنے والے تھے رات میں کھانا بنانے کے بعد جب وہ لوگ سونے لگے تو سونے کے بعد میں یہ درگھٹنا ہوئی بارش لگتار ہو رہی تھی جس کی وجہ سے یہ دیوار گری وہیں ایک مزدور نے یہ بھی بتایا ہے کہ رات بارہ بجے ہی اس میں دیوار گرتے ہی ایک سو بارہ پر سوچنا جئے لیکن پولیس لگبک دو گھنٹے دیری سے پہنچی اور اس سری میں معروض جو مزدور تھا وہ انتظار کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا خلال دیوارشی کی حالت میں جو مزدور تھے بچے ہوئے وہ یہاں پر پہنچے ہیں ان کی سکی ابھی استھر ہے لیکن ریسکیو میں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بڑی نہ پرواہی ہوئی ہے اتنا سمیہ دو گھنٹے دھائی گھنٹے کا جو ارسکہ لگا اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پریشانی ہوئی دھائی بجے راتی موقع پر پولیس پہنچی اور صبح چھے بجے کے لگبک سیویل اسپتال دھائی لوگ اور میں تو کوپو لائے لیا لکھنوں سے دوے والم بھارا سمجھا